جی ناظرین اسلام علیکم کیا حال جانے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ ہیں ہسی خوشی رازی بازی اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ زندگی خوش رہنے سے زیادہ اچھی بسر ہوتی ہے اور جو ہم لوگ بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو فیوچر کا وری کرتے کرتے اپنا پریزنٹ بھی گما دیتے ہیں اس لیے پریزنٹ میں رہیے اور پریزنٹ کو انجوئے کیجئے کافی ٹینشنز ہوتی ہیں ابھی کل ایک دوست کے ساتھ بیٹھی دی تو میں نے سوچا کہ جو چیز میں اچھی سیکھتی ہوں زندگی میں وہ اپنے ناظرین اور اپنے پیارے پیارے دوستوں کو ٹرانسفر کروں کہ ہم لوگ بڑی ٹینشن لیتے ہیں بچوں کا کیا بنے گا کیا فیوچر ہوگا پیسے کہاں سے آئیں گے پٹرول کے پیسے کہاں سے آئیں گے بجلی کا بل کون دے گا تو ان ساری چیزوں میں ہم اپنا جو پریزنٹ ہے نا اس میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں اور وہ جو آج بیٹ جائے گا وہ کل پھر نہیں آئے گا سو اس لیے پریزنٹ کو انجوئے کریں اور خوش رہا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ آپ صحت کے ساتھ زندگی کو بھرپور طریقے سے جی پائیں اور جو بھرپور طریقے کے ساتھ جینے کی بات ہوتی ہے تو بات آتی ہے کہ بھرپور کا مطلب واقعی بھرپور ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ خوبصورت نظر آئیں اور ہر ایک کو اچھے نظر آئیں اٹریکٹیو نظر آئیں اٹریکٹیو نظر آنے کے لیے آج کل بہت ساری ٹیکنیکس نکل آئی ہیں اور اس کی ایک تو اس میں لیزرز ہیں جس کے لیے آپ کو سکن سپیشلیس کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں بلکہ اوور لائپ ایک پلاسٹک سرجن کا اور ایک درمیٹولوجس کا لیکن کچھ ایسی سرجریز بھی نکل آئی ہیں جو کاؤزمیٹک سرجن کر کے آپ کو مزید جازب نظر بنا سکتے ہیں سو وائی نوٹ گو فور سمتھنگ جو اچھا ہو سکے اور تھوڑے سے تھوڑے سے پروسیجر سے انہینس ہو جائے بیوٹی تو وائی نوٹ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہمارا پروگرام ڈاکٹر امران ہے ہمارے بلکہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے بڑے اچھے دوست بھی ہیں تو آئیے چل کے ان سے ملتے ہیں پلاسٹک سرجن ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور آپ کے کوئیسٹنز بھی لیں گے جی روگ صاحب کیا حال چال ہے آپ کے بلکل ٹھیک تھاک سب سے پہلے تو میں نے کاؤزمیٹک سرجری کی جب بات کی تو پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پلاسٹک سرجری ایس سچ اور کاؤزمیٹک سرجری میں کیا فرق ہے جی روگ صاحب ایسا ہے کہ اس بارے میں یہ بڑا اچھا کوئیسٹن ہے کیونکہ پبلک اویرنیس اس بارے میں بہت ریکوائیڈ ہے ہماری ماسز کو ان جنرل ابھی اس چیز کے بارے میں بہت کنفیوئن ہے اور کچھ کنفیوئن پھیلا دیا گیا ہے ان لوگوں نے جو کہ کاؤزمیٹک سرجن نہیں ہیں اور وہ کلیم کرتے ہیں اپنے ایڈز میں سپیشلی اپنے نیوز پیپرز میں آج کل بہت یہ ٹرینڈ ہے تو اسے صاحب آپ ہر نیوز پیپر میں چھوٹے چھوٹے وہ ڈبیوں میں میں حیران ہوتی ہوں کہ کیا یہ اپنے کچن میں لے جا کے ان کی پلاسٹک سرجری کریں گے it requires an operation theater exactly which is highly equipped تو اس کے بارے میں آپ ذرا ناظرین کو سختی سپائیں جی ایسے روگ فرزین کے پلاسٹک سرجری basically it is a branch of surgery بلکل سرجری جیسے orthopedic surgery نیرو سرجری بلکل اسی طرح it is a sub specialty of surgery اب اس کو پلاسٹک سرجری کیوں کہا جاتا ہے اس پرے میں عام لوگ کا یہ خیال ہے کہ ہم ہر آپریشن میں پلاسٹک یوز کرتے ہیں تو اس دیس میں پلاسٹک سرجری کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے پلاسٹک کا لفظ انگلیش کا لفظ ہے لیکن اس کا جو source لیٹن ورڈ plastic cause صحیح plastic cause کا مطلب ہے moldable or flexible کوئی بھی چیز جس کو آپ mold کر سکتے ہیں easily یا flex اسی وجہ سے plastic objects ہیں کو plastic کہتے ہیں صحیح تو ہماری جو branch ہے یہ mainly skin اور fat کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور human skin میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت دیا ہے کہ یہ کافی stretchable elastic اسی quality کو ہم use کر کے بہت سی سرجریز کرتے ہیں صحیح اس وجہ سے اس branch کو ہم plastic surgery کہتے ہیں آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ skin کتنی stretch ہو سکتی ہے ناظرین آپ ہمارے ساتھ یہ screen دیکھیں کہ یہ ڈاکٹ صاحب ابھی جو بتا رہے ہیں کہ skin بڑی elastic tissue ہے تو دیکھیں skin کس حد تک کھینچی جا سکتی ہے یہ آپ دیکھیں کہ normal skin ہے sides پہ اور اس کو میں نے pinch کیا ہوا ہے اپنے thumb اور index finger میں and we have lifted it up اور کتنی اوپر یہ کتنی stretchability یا elasticity آپ کہہ لیجی اس میں ہے تو یہی quality ہے جس کی وجہ سے اس branch کو plastic surgery کہتے ہیں صحیح اب آپ کا question کہ cosmetic surgeon کون ہے تو plastic surgeons جو ہیں basically وہ ہی cosmetic surgeons ہوتے ہیں ہمیشہ cosmetic surgery ایک qualified trained experienced plastic surgeon سے کروانے چاہئے آپ کی یہ بات بلکل صحیح اور میں بھی ناظرین کو یہ کہتے ہوں کیا کریٹیریان ہے کہ ہم ایک مستنید plastic surgeon کو judge کرسکیں کہ this is the surgeon who is qualified ایسے ڈاک سبھا کہ we are nobody to declare anybody a plastic surgeon it is the role of the پاکستان medical and dental council کہ وہ جس کو certify کرتی ہے as a specialist plastic surgeon صرف وہی plastic surgeon کہلا سکتا ہے صرف صحیح صرف یعنی آپ کی پی ایم ڈی سی والی باڈی میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ہیومن باڈی کی بات نہیں ہو رہی ہم اس کی پی ایم ڈی سی کی بات کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پی ایم ڈی سی کے پاس جتنے بھی لوگ ریجسٹرڈ ہیں ان کا جتنا بھی ریکرڈ ہے وہ سارا پبلک ہونا چاہیے it should be in the excess of the public تو وہ نیٹ کے اوپر نہیں ہوتا جی نہیں ایسا نہیں ہے حالانکہ انگلینڈ میں امریکہ میں ایسا ہے تو بتایا جائے کہ کون شخص qualified ہے اور کون نہیں ہے اور ڈاکٹ ساب بہت ساری کویکری ہو رہی ہے ضروری نہیں جیسے کہ ناظرین ڈاکٹ ساب نے بتایا ہے کہ یہ ایک super speciality ہے اور جب پہلے پلاسٹک سرجن بن رہے ہوتے ہیں تو پہلے جنرل سرجری کرتے ہیں اور اس کے بعد پلاسٹک سرجری کرتے ہیں تو کئی جنرل سرجری میں ہی جا کے آپ کو پلاسٹک سرجن بنوا لیتے ہیں ڈاکٹر تو وہ ہوتے ہیں MBBS لیکن پلاسٹک سرجن نہیں ہوتے سو بی کیفول باوٹ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں شاید آپ یقین نہ کریں آپ نے کہا کچھ جنرل سرجری میں ہی بنا لیتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا آپ یقین کیجئے کہ ایک دن کا ہاؤسٹک کا بھی experience نہیں ہے اور یہ لاہور کی بات ہے یہ کسی سبرب کی یا کسی پیریفری کی بات نہیں ہے اور سوچیں کہ وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ڈاکٹر ساب ایک تو جو جان کا ڈر جو کہ مین ہے پلاس ایک کوزمیٹک سرجن کے پاس پیشنٹ اس لئے جاتا ہے کہ اپنے آپ کو انہینس یا امپروو کرے تو کسی کے موہ کے ساتھ اس طرح سے کھیلنا ہے دوکس اب مجھے یہ بتائی ہے کہ جو رائنو پلاسٹی ہے جو نوز جوب ہے کہتے ہیں کہ ناک ہے ہمارے ہاں ناک کا ایک محاورہ بھی اس چیز کو تو ناک کی جو ریکنسٹرکشن جس کو نوز جوب کہتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب آپریشن ہے اور کیا مریض آپ کے خیال میں کتنے فیصد سیٹسپائے ہو جاتے ہیں جی روکس اب بھائی اس میں ہم دو طرح سے ناک کی سجری کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو ہے ناک کی ریکنسٹرکشن جیسے آپ نے کہا ہے ابھی کچھ دیر بعد آپ کو سلائیڈ نظر آئے گی اس میں بعد ایک سلائیڈ ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد کی سلائیڈ جی دکھائیں ذرا اس کو پلیز آگے کیجئے یہ تو وہ کلیپ ٹلپ ہے بائی لیٹرال دونوں طرف سے کٹا ہوا ہونٹا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ فوراں پلاسٹک سرجن سے ضرور کنسٹر کریں تسویر ہے تسویر ہے یہ تسویر ہے یہ کتنا فرق ہے اس سے صرف بچے کی شکل نہیں بدلتی اس کی لائف پوری بدل جاتی ہے ساگلوجیکل سرائے اگل اس کو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پوری فیملی کی تہلی جو ہے نوکل سرائیڈ یہ بہنگ کا پیشن ہے جسا بازو جو جہا ہے تو اس میں اچھا یہ کانٹریکچر جس کو کہتے ہیں تو یہ اب بازو ہلا نہیں سکتی ہے بچی اوپر تک نہیں آپ کو یاد ہے جب آپ میو میں ہمارے ساتھ تھیں تو کتنے کامن تھا یہ کانٹریکچر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جلنے کے بعد پروپر ٹریٹمنٹ نہ ہو وقت کے اوپر جو ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو پھر یہ کامپلیکیشنز ہو جاتی ہے تو اب یہ دوسرے فوٹوگراف میں اس بچی کا وہ اتار دیا گیا ہے نا سکن گرافٹنگ کی ہوئی ہے جی اس کو ہم نے ریلیز کر کے تو گرافٹ کیا ہوئی ہے بچ بچی صحیح طریقے سے یہ اپنی آم یوز کر پائے گی تو اس سلائیڈ کی ہی جب بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے بعد ریکنسٹرکشن پہ ڈاکٹ ساب آپ تھوڑا سا بتائیں اور پھر نوز جوبز پہ بھی بات کریں تو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ نوز کی سرجریز کو ہم ریکنسٹرکٹیو اور کاسمیٹک میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ریکنسٹرکٹیو وہ ہوتی ہیں کہ انفرچنیٹلی ہمارا جو ملک ہے اور انڈیا سب کونٹینٹ میں شاید یہ دنیا میں کہیں اتنی یہ چیز پیکٹس نہیں ہوتی یہ بات ناظرین آپ بھی حران ہوئیں گے کہ جب میں پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ میں میو ہسپیٹل میں ہوتی تھی تو ہمائے آؤڈڈور میں ایک پروفیسر صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک جار تھا اس کے اندر ناک ڈالی ہوئی تھی اس بندے وہ ہندہ بھی آیا تھا کہ اس کی ناک کاٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کھیتوں میں سے ڈھونڈ کے لائیں اور یہ ناک پلیز جوڑنے یہ آپ سوچیں کہ یہاں تک ہوتا ہے لیکن انفرچنیٹلی ناک اور کان ایسے اسے ہیں باڈی کے جن کو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا فوراں سرجری کر کے لیکن اس کو ہم دوسرے طریقوں سے دوبارہ سے بناتے ہیں ناک کی سرجری کے لیے ہم ماتھے کی سکن کو یوز کرتے ہیں اور یہ ٹو سٹیج سرجری ہوتی ہے اور اس میں الحمدللہ 90% نارمل اچھا مطلب پتہ نہیں اتنا زیادہ لگتا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے کولر ہے ہمارے ساتھ ایک ان سے بات کرتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم سلام جی میں رفان ایمل بات کر رہا ہوں جی رفان صاحب اور میرا جو ہے وہ ڈاکٹ صاحب سے سوال ہے کہ اکنی جو ہے وہ مجھے ہوئی تھی میری ایٹ جو ہے وہ 22 ہے اچھا اور اکنی کے بعد جو ہے وہ میرے چہرے پر سکارز رہ گئے ہیں نشان رہ گئے ہیں کیوٹیز بن گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب آپ کے نہیں اکنی ہوتی نہیں اب اکنی موجود نہیں صحیح آپ کو کوئیسچن کرنا چاہے ہمارے کولر سے جی رفان صاحب یہ گڑے بہت گہرے ہیں یا بہت کم سپرفیشل ہیں سپرفیشل ہیں سپرفیشل ہیں بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہیں لیکن وہ پورے میرے جو ہے مکال پہ کیوٹیز بنی ہوئی ہیں سپرفیشل اور سپرفیشل سپرفیشل ہیں اگر آپ کو یہ تفصیل بتاتا ہوں ایک تو دکٹر فزین یہ ہے جیسے ارپان صاحب نے کہا کہ اب اکنی نہیں ہوتی لیکن اکنی کی وجہ سے سکارز بن گئے ہیں اور بہت لوگوں کے بہت لوگوں کے آپ نے دیکھا ہے تو میری سب کو یہی ایڈوائی ہے کہ آپ اگر اکنی شروع ہوتی ہے اسپیشلی لڑکیوں میں بچیوں میں تو آپ فوراں کسی کو ضرور دکھائیں اور آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اکنی کی ٹریٹمنٹ اگر اسی وقت ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہو لیکن جیسے ارپان صاحب کی ایک پرابلم بن چکی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ڈرم اپریان کی ہے ڈرم اپریان کی ہوتا ہے کہ ہم جلد کو تھوڑا سا چھیل دیتے ہیں اور اس کے نیچے سے جو نئی جلد آتی ہے وہ بلکل نارمل ہوتی ہے لیکن جیسے میں نے پوچھا تھا کہ زیادہ گہرے تو نہیں ہیں اگر تو سپرفیشل ہیں جیسے ان کی پرابلم ہے اس میں تو we can do it in one stage لیکن اگر وہ گہرے ہو جائیں تو ہمیں دو سے تین procedure بھی کرنے پڑتے ہیں at an interval of like 3 months ٹھیک ہے ایرفان صاحب آپ کی سوال کا جواب اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو یہ پرابلم ہے کیونکہ ایکنی کے بعد scars کا بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے تو ناظرین فیلحال break کا ٹائم ہے break پہ جائیں اور واپس آ جائیں